اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مسکان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارزے پاکستان نیوز کارانچی خبر شامل کرتے ہیں ہماری ریپورٹر افضل شاہد کی اس ریپورٹ سے کورنگی پانچ گورنمنٹ اسپتال کے تمام ڈاکٹر نرسز اور پیرامیڈکل سٹاف نے اتجاج کیا ہے اتجاج کا مطالبہ سین گورنمنٹ سے مطالبہ ہے ڈاکٹر کا نرسز کا اور پیرامیڈکل کا کہنا ہے کہ تمام ڈاکٹر پیرامیڈکل نرسز نے اپنی جان پر کھیل کر کرونا جیسے مرز کے لمحات میں اپنی کار کردگی اور اپنی ذمہ داری کو بہت خوبی نبھایا مگر آج ہم سب کو ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہماری محنت ہماری کاوشوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور ہمارے رسک الاؤنس کٹوٹی ہیلتھ ورکرز کا معاشی قتل ہے ہیلتھ رسک الاؤنس سل فور بحال کیا جائے مزید خبر اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے ارز پاکستان نیوز کراچی شیرز کرنا چاہتا ہوں کہ برد کائن ربت ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں برد کائن ربت ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موجھے جریہ میں اور بیرو نے جریہ کچھ نہیں آیات لے کر چلو کائنات لے کر چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کر چلو یہ ابھی سوچے در پہلے ہمارے ہاتھوں نے تذکرہ کیا یہ کیس کیس کا قائد پیریٹ ہے پانچنگا تو اب ہم نے جو ہم نے پچھلے دنوں میں یونیٹی برکرا رکھی تھی اس میں سوچے کامی نظر آ رہی ہے جو دارہ میں یہ کہتا ہوں کہ مندر پہ پہنچ کر سوچ رہی کہ ہمیں ملنے جاتا کہ احتجاج سندھ بھر میں اسی طرح جاری رہے گا کراچی کے تمام اسپتال میں دو دلتے کی ٹوکرنسٹریک جاری ہے پورے سندھ بھر میں یہی حلم ہے اور پورے ہی اسپتال میں یہ سلسلہ آج تیرہا دن ہے کہ ہم جو ہے احتجاج کریں حکومت سے منٹس آف پیٹنگ ہوئی ہیں ان میں انہوں نے ہماری بات کو مان تو لیا ہے لیکن جب تک نوٹیفیکیشن باہر نہیں آتا اسے ہمارے احتجاج کو جاری اور ساڑی رکھیں گے پہل بھی ہمارا یہ احتجاج جاری ہے لیکن اپنی یونیٹی کو جاری رہن دی احمد اللہ ابن شیطان رہن دی ان کا جو کام تھا کہ ہمیں ایک چھوڑا ڈسپرس کرنا تو مجھے ایسا اجرائی کے گوٹ نے کام میں کامیاب ہو رہے ہیں کیونکہ ہم جو پہلے آ رہے تھے جو ہماری پہلی یونیٹی تھی پیرامیڈیکل، نیرسٹی، ڈاکٹر سارے جو بودھ سکھ وہ یہاں پہ آ رہے تھے وہ ایک اسٹرائی میں سے جارہا تھا جس کی وجہ سے سنجھر میں نے ہمارے مطالبات پورے کر دیں گی مگر انہوں نے ایک کیس کیس پہ رکھا گیا جو ہمارے مطالبات پورے کردیں گی